اب کریں گے ایک اور خبر کی مرکز کے ذریعے انتظام لڈاک کی ہے اور لڈاک کے حوالے سے جہاں ہم بات کریں گے تو آج جہاں کرگل ڈیموکریٹک ایلینس کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی اور آج بازہ اپتہ تور پر بیس مارچ ہے اور بیس مارچ کو لڈاک کی جو کرگل ڈیموکریٹک ایلینس ہے انہوں نے آج احتجاج کی کال دی ہے اور کال کے پیش نظر آج آدھے دن تھا ہارف ڈیس ٹریک کرگل کے اندر آج ہم دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھی احتجاج کے دوران جو کال دی گئی ہیں اس دوران آج جو سبھی کاروباری سرگرمیاں محتل رہیں گے اس کے ساتھ ساتھی سڑکو پر بھی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ جزبی طور پر متاثر رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھی دوسری طرف سے جو سونم واقچوکو لگاتار احتجاج پر ہے بوک ہڑتال پر ہے اور آج ان کی بوک ہڑتال کا پندرہ واد دن ہے اور کرگل کے لوگوں لداک کے لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے کہ کرگل کو ریاست کا درجہ دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھی سکست شڑول کی بھی انہوں نے مانگ کی تھی وزارت داخلہ کے ساتھ کئی بار ملاقاتیں بھی ہوئی میٹنگ بھی ہوئی ہیں زیالی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہیں لیکن سبھی بار جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہوئی وہ بے سود ثابت ہوئی ہے اور اسی کی بنا پر لگاتار کرگل کی جانب سے لداک کی جانب سے اور لہکی بھی جانب سے جو احتجاج کر رہے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ آج بیس مارش ہے اور بیس مارش کے دن آج کرگل ڈیموکریٹک ایلینس اور دیگر جو تنظیمیں ہیں انہوں نے آج خابری سٹرائک کی کال دی ہیں کرگل کے اندر اور اس کا اثر دیکھا جائے گا آج دن تقریباً ایک دو بجے تک اور اس کے ساتھ ساتھی دوسری طرف سے جو سنم واق چکے ہیں ان کی جانب سے بو خرطال کا آج پندرہ ویدنی ہے اور لگاتار یہ لداک کے لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں سکست شیڈول کو لے کر سٹیٹ ہوت کو لے کر اور پبلک سرویس کمیشن کا الگ سے وہاں پر ایک ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھی دیگر اہم کچھ مطالبات ہیں زمین کو لے کر نوکریوں کو لے کر کچھ ان کے مطالبات ہیں خدشات ہیں اس سلسلے میں وہ مرکزی سرکار سے لگاتار مانگ کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے کئی بار میٹنگیں بھی ہوئی ہیں اور حالیہ جو میٹنگ ہوئی ہیں وہ چار مارچ کو ہوئی تھی لیکن اس میٹنگ میں بھی کوئی نتیجہ جو مصبت نتیجہ وہ سامنے نہیں آیا ہے اور اس کے بعد ہی انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے مطالبات کی جانب سے آج کرگل بن کی کال دی گئی ہو در دوسری طرف سونم وانگ چوب جن کی ہڑتال کا پندرواں دن آج ہے وہ ہڑتال پر ہیں سہت کے معاملات بھی کافی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کی انہیں خود تصدیق کی ہے ایکسپر جانکاری دی ہے مگر کہتے ہیں کہ شکر ہے میں ابھی زندہ ہوں یہ صورتحال ابھی بن رہی ہے وادی کشمیر کے اندر یا جمہوں کے اندر جو کچھ انتخابات سے پہلے چل رہا ہے لیکن لداک کے اندر بھی ناراضگی کافی زیادہ چھٹے شیڈیول کی مانگ مکمل ریاست کا درجہ سکم کے طرز پر اسیمبلی اور آئینی حیثیت کو برقرار رکھنا یا پھر اس کے تحفظ کو یقینی بنانا یہ ذمہ داری سرکار کی ہے یقین دہانیوں کے باوجود بھی لداک کے اندر صورتحال تبدیل نہیں ہو سکی کیونکہ کرگل ڈیموکرنیک الائنس نے دو دن پہلے آج بیس تاریخ کا دن مقرر کیا تھا اس کے مطابق آج بند ہونے جا رہا ہے اس کا اثر کتنا رہے گا کرگل کے اندر یہ دیکھنے والی بات ہوگی دن میں اس پر ضرور نظر رہے گی